راجستان کی چرو سیٹ سے بی جے پی کے سٹنگ ایم پی راہول کاسوہ نے ٹکٹ کٹنے کے بعد بغاوتی تیور دکھانے شروع کر دیئے ہیں آج راہول کاسوہ نے اپنے گھر پر ہزاروں سپورٹرز کو جھٹا کر اپنی طاقت دکھائی سمرتکوں کے سامنے راہول کاسوہ نے کہا کہ چرو کے لیے انہوں نے بہت کام کیا لیکن پھر بھی ان کا ٹکٹ کٹ دیا گیا پارٹی نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کی گلتی کیا ہے راہول کاسوہ اپنا ٹکٹ کٹنے کے لیے راجند راٹھول کو ذمہ دار ماند رہے ہیں چرچہ یہ ہے کہ چناو سمیتھی کی میٹنگ میں راجند راٹھول نے پارٹی ہائی کمان سے شکایت کی تھی کہ اسیمبلی الیکشن میں راہول کاسوہ نے انہیں چناو ہروا دیا کاسوہ کے کہنے پر ہی جات ووٹرز نے راٹھول کو ووٹ نہیں دیا اسی لئے راہول کاسوہ کو لگ رہا ہے کہ ان کا ٹکٹ راجند راٹھول نے کھٹویا آج راہول کاسوہ نے راجند راٹھول کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا کہ جائچندوں کے کہنے پر ان کا ٹکٹ کٹا گیا اب چروکی جنتہ ہی ان کے ارادے تک بھوشہ کا فیصلہ کرے گی میں نے اس ٹکٹ کے انڈیلنے کے بعد میں میں بہت جنتی تو بھی سکت رہا میں بہت کل آشواش تھا پر انہوں نے دین سے پتا لگا تو بہت سوچا میں نے کی ہوا کیوں میں نے بہت سے پشن شوشن میڈیا کے مارفت بھٹھائے پر مجھے جواب نہیں ہے یہ تو بتا دو سجا تو جتنی ہے آپ نے پر اس سجا کا جناہ تو بتا دو بھراز تک میرا فون اٹھا نہیں پایا کوئی جواب مجھے دے نہیں پایا ایک بیٹی بس نے اس پاس زریعہ باش روٹ کر دی ٹکٹ کٹ دو میں سمستہ تاکی کی پارٹیاں کے اندر کسی ایک بیٹی کے نئی پارٹی سمو کا حصہ ہوتی ہے لوگ بیٹے ہوں گے نئے کریں گے مجھ سے آکے پوچھ تو لیں گے جائچندوں کے بیچ میں رہنے والے جائچند جائچندوں کی بات کرتے ہیں جائچند چلے گا نہیں یہ یہ سناب اس بات کا جیتہ بات کا فیصلہ کرے گا راول کسوہ کو وستندر راجے کا قریبی مانا جاتا ہے پتا چلا کہ کسوہ کانگریس میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں چرو سیٹ سے بار بی جے پی نے دیوندر جھانجھریہ کو ٹکٹ دیا ہے اصل میں چرو سیٹ کسوہ پریوار کی سیٹ رہی ہے راول کسوہ چرو سیٹ سے دوہزار چودہ اور دوہزار اندیس پر چھوناک جیت چکے ہیں ان کے پتا رام سنگ کسوہ انیس سو دیندیانوے سے دوہزار نو تک یہاں سے سانتد رہے ان کے دادا بھی ایمپی رہے راول کسوہ کی ماں بھی ویدھائک رہی ہے اس لئے راول کسوہ کا ٹکٹ کٹنے پر ہیرینڈو سب کو ہے لیکن آج راجین ڈاکٹرانے کا ان کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے راجین ڈاکٹرانے کا کوئی ناراض نہیں ہے یہ پریوار کا معاملہ ہے اور پریوار میں ہی سلچ جائے گا راول کسوہ کی بات سن کر ان کے گھر کے باہر بھیڑ دیکھ کر لگتا ہے کہ بی جی پی نے ان کا ٹکٹ کٹ کر شاید گلتی کرتی حالانکہ ہر چناؤں میں ایک دو کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں جس کا ٹکٹ کٹ کرتا جاتا ہے وہ پریشر باندانی کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سیٹ سے کسوہ کے پریوار کا بہت پرانا سمبھد رہا ہے اور راجستان میں بی جی پی نے ابھی ابھی ویدان سباہ چناؤں جیتا ہے پارٹی لوگ سباہ چناؤں میں پچیس میں سے پچیس سیٹیں جیتنے کی امید لگائے بیٹھی ہے ایسے میں ایک ویدان سباہ سیٹ پر ہار کی وجہ سے لوگ سباہ کے جمع جمع نیتا کا ٹکٹ کٹنا بھاری پڑ سکتا ہے لیکن راہول کسوہ کو بھی بغاوت کا راستہ اپنا آنے کے بجائے ہوحلہ کرنے کے بجائے پارٹی کے نیتاؤں سے بات کرنی چاہیے موسیقی